رجی ڈی آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے جاپ کے بدلے آپ نے جمینے لکھوالی ایسا آپ پر آروپ لگا اور اس کی جاج بھی کر رہی ہے اور یہ لکھ کر دینے والے کہ انہیں پریواروں کو نوکری ملی ہے اور انہیں پریواروں کو جمین لالو جی کے پریوار نے لکھوالی ہے وہ کوئی اور نہیں تھے للن سنگھ جی تھے جترنجن جی کہ اب کیسا یہ فیوکول کا جوڑ ہے کیسے ہو گیا یہ جوڑ جن نے آپ کو بھتا ہے انہوں کے ساتھ اپنے سرکار بنا لی دیپک جی سب سے بڑا پتی جنگ سوالیا ہے کہ آج جو پردھان منتری جہاں بول رہے تھے وہ سرکاری آجن تھا نوکری بانٹ رہے تھے سترہ ہزار لوگوں کو نوکری دے رہے تھے اور پردھان منتری کے روپ میں بول رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں اس دیش کے اتحاس میں یہ پہلی گھٹنا ہوگی کہ پردھان منتری ایک سرکاری آجن میں بے بنیاد آروپ جی جنگ سوالیاں لگایا ٹھیک ہے چل رہا ہے لینڈ فار جوب کا ماملہ چل رہا ہے سی بی آئی میں چل رہا ہے وہ ہے کی نہیں ہے یہاں جسٹی فیکیشن اگر پردھان منتری اگر سرکاری آجن میں کرتے ہیں تو یہاں دیش کے لکتنٹر کے لیے دروبھاگ پرن ہوگا دیش کے سمجھانے کے بیورتہ کے دروبھاگ پرن ہوگا وہ جو ایسا کوئی راجیتک بھاجپا کے نیتا کے روپ میں اور بھاجپا کے منت سے نہیں بول رہے اور جو ایسا نہیں تھا کہ جس جو معاملہ چل رہا ہے کوٹ نے اس میں سجا دے دیا ہو یا کوٹ نے اس کو صحیح مانا ہو ایسا نہیں ہے اس سی بی آئی کا سندرب لے رہے تھے جس سی بی آئی میں جو ہے آپ ریٹ دیکھ لیجے کنفکشن کا ریٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہ جانچ چل رہی ہے اور جانچ چل رہی ہے اور ایک پردھان منتری دیش کا پردھان منتری سرکاری آئوجن میں اس جنگ سے ایک کسی دیش کے پردھان منتری پر آروپ لگا دے یہ بہت ہی درباگ پرن ہے اور آپ پتی جنک ہے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں جواب لے لیتا ہوں میں نے کہا جی ڈیو سامنے بولایا تھا نہیں آئے کیکے شرمہ جی ہیں کانگریس کے کیکے شرمہ جی آپ پتی جنک ہے پردھان منتری ہیں پردھان منتری کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے اور یہ معاملہ تو ابھی کیکے شرمہ جی کو لے رہا ہوں میں اس کے بعد آلوک شرمہ جی کے پاس جاؤں گا میں کیکے شرمہ جی آپ سیدھا میرا سوار ہے وہ کہہ رہے ہیں درباگی پور نے پردھان منتری نے جو کہا اور ایک طرح سے جانچ پردھان کرنے کی کوشش ہے کیونکہ پردھان منتری کہہ رہے ہیں ایسا ہوا ہے جبکہ ابھی طرح کوٹ میں ثابت نہیں ہوا ہے کیا کہیں گے کہ شرمہ جی پھر اس کے بعد آلوک شرمہ جی مجھے آشتر ہے دیپک جی کی معاملہ جب چل رہا ہے تو تو بولا ہی جائے گا وہ آروپ تو ہے ہی نا آپ جب آروپ سے بری ہوں گے تب بات تلق ہوگی اور آپ کی سی بی آئی کی بات کر رہے ہیں اسی سی بی آئی نے لالو پرساد یادہ کو سجا دلائی ہے نہیں دلائی ہے جیل بھیجا کی نہیں بھیجا اور آج جو ہے شتنت بھارت کے تحاس میں لالو پرساد وہ پہلے بیکتی ہیں جو ایک موکھیا کا بھی چناؤں نہیں لڑ سکتے یہ اسی تھی تو ان کی بنی ہے اور وہ بھی ہم نے نہیں کیا تھا وہ بھی ان کے ہی سمیں 96 97 میں جو چارہ گھوٹالے کی جات چال ہوئی تھی جب ان کی ہی سرکار کے اندرہ میں بھی تھی اور یہ جو job for case کے جو ابھی جو گھوٹالہ ہے یہ بھی UPA سرکار کے دوران کا ہے UPA سرکار میں ایک نہیں جو ہے جل تھل نب ہر جگہ گھوٹالہ ہوا لالو پرساد جی اس میں ریل منتری تھے من موہن سنگ جی پردھان منتری تھے تو یہ تو UPA سرکار کا بھی گھوٹالہ ہے اور لالو پرساد یادوں نے گھوٹالہ کیا ہے جس کے لیے ساری تت ہم نے نہیں رکھے ٹھیک آپ نے کہا یہ دیکھئے جو کیول للن پرساد نہیں سیوانان تیواری آج ان کے مجھے لگتا ہے ان کے پدادیکاری ہیں مارچ 2009 میں جا کے بقائدہ پردھان منتری سے ملکے سکایت کی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس میں اتنی تکلیپ کیوں ہو رہی ہے آپ کو یہ تو سچا ہی ہے نا بھائی ہے اور تمام اس کے گوا تمام جانت کروڑوں کروڑوں کی سمپتی کروڑوں کروڑوں کے دلی میں بنگلے ایک کہاں سے آگئے لالو پرساد جی کونسی فیکٹری چلاتے تھے دودھ کی فیکٹری تھی کی کیا چیز کی فیکٹری ہے ان کے پاس کہ اربو روپے کھربو روپے کی سمپتی پیدا ہو گئی اتنا تو مکھ منتری کو تنکھا ملتا نہیں اور نہ ایسی کوئی بجنے سے ادھی ہے تو وہ بھی ثابت کرتے بڑے بڑے مول کہاں سے آگئے ساری چیزیں تو اس لیے دیپک جی آج سچا ہی یہ ہے جواب لے لیتے ہیں چھوٹا چھوٹا رکھتے ہیں جواب لے لیتے ہیں چھترہ انجن کا گانجی بتائیے نہ لالو جی ویپار کرتے ہیں نہ رابڑی جی کرتے ہیں نہ تیج اسوی جی کرتے ہیں نہ تیج پرتاب کرتے ہیں نہ میسا کرتے ہیں نہ راگنی کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا لیکن سمپتی کیسا جاتی ہے جناب بہت سوٹ میں میں ان کا جواب دے دی رہا ہوں پہلی بات ہے کہ انہوں نے کہا دو آزار نو کا معاملہ ہے اس سمیں جانچ ہوا اور جو ایسو پایا گیا کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور اس کو کلوز کر دیا گیا پھر اس کو کب کھولا گیا دو آزار سترہ میں جب جو ایسو مہاگٹ بندن کی سرکار دو آزار پندرہ میں جب مہاگٹ بندن کی سرکار بنی بیہار میں تب اس کے بعد میں وہ اپھائز اس کو بند کر دیا گیا تھا اس کو کھڑوایا گیا پھر اس کے بعد میں جب نتیج چلے گئے انہوں کے ساتھ پھر اس معاملہ کو کھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا پھر کب کھولوایا گیا پھر جو مہاگٹ بندن کی سرکار بنی تب جو ایسو کھولوایا گیا اور پہلی بات یہ دوسری بات کر رہے ہیں کیامدنی کی بات دیپک جی آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار ریڈ ہوا تھا کہا گیا تھا کہ گرگاؤں میں ایک بہت بڑا مول ہے سترہ ہجار کروڑ کا اور وہ مول کس کا نکلا بھاجپان نیتا کا نکلا اس بار جب دوبارہ ریڈ ہوا کہا گیا کہ چھو سو کروڑ کا معاملہ پکڑا گیا سترہ ہجارت نے چھو سو کروڑ پڑا گئے ان کا جھوٹ دیکھئے اور دوسری بات یہ جو کریں کہ سمپتی کہاں سے آ گئی تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آج سے ادھک معاملہ میں لالو جی کے خلاف سی بی آئی نے جانچ کیا ایڈی نے کیس کیا اور با عزت سپریم کورٹ سے بڑی ہوئے لالو جی ان کا 140 سے لے کر کیچین تک کھوڑا گیا اور کوئی پروپ نہیں ملا اور آج سے کوئی جتنا بار ریڈ ہوا ہے کوئی پروپ نہیں ملا اور دیش کا پردھان منتری اگر ایسے جو سار ایسا نہ بھولیے سب نے کلین چٹ دے دیا تو لالو جی جیل میں کیوں رہا ہے بھائی چناؤ کیوں نہیں لڑ رہے اگر سب میں کلین چٹ مل گیا ہے تو سی بی آئی کو پرحابت کر رہا سی بی آئی کی اس نوپ میں کام کر رہا یہ سبھی دیکھ رہے ہیں آپ اس دن سے معاملہ کو دائبھٹ کرنے یا کوسس کر رہے ہیں اور پردھان منتری پت کی گرمہ کے کھلاپ مکہی بہا ہے پردھان منتری پت کی گرمہ کے کھلاپ کے کھلاپ ہے گالی دینے میں جب پردھان منتری جی کو آپ سبت بولتے ہیں تب آپ کو گریمہ کا دھیان نہیں رہتا دیپل جی سن لیجئے نا کے کے جی کی بات سن لیجئے آپ ہی بولیے گا کوئی دکت نہیں ہے جب آپ پردھان منتری پر آپ سبت بولتے ہیں جب نارے لگاتے ہیں موڈی تیری کب رکھو دے جی تب وہ پردھان منتری نہیں ہوتے ہیں دیس کے آج آپ کے جو آروپ لگا رہے ہیں تو اس کے دب پردھان منتری ہے تب آپ کو مریادہ دھیان میں آگیا جب تیجسری یادو جو آپ سبت بول رہے ہوتے ہیں لالو یادو جب بول رہے تھے تب ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی جگن جی ناراج ہوگے مت بولی آپ سکائپ پر جوڑائیں ویسے میں اپنے گیس کوارڈینیشن کو بار بار بولتا ہوں سکائپ پر نہیں جوڑا کریں جگن سام آپ کے آواز پوری کٹ رہی ہے آپ جیسے ہی کیمرے کے ندی جائیں گے تیج بولیں گے سکائپ پر آپ کے آواز نہیں نہیں آئے گی اس سکنی کی ذکر کو سمجھئے کیونکہ سمجھیں آپ بات کہیے اپنے آپ آج جب روجگار میلا پہ بول رہے تھے تو جس طرح کے گھوٹالے روجگار میں کے سندر میں ہوئے ہیں دیس میں آپ نے جمین لکھوا لکھوا کے گریبوں کا سوچڑ کیا ہے گریبوں سے آپ نے جمین لکھوا لی دیکھ دو دو ایکڑ ٹوٹمچ ایکڑ میں ایک ایک نوکریہ بیچ رہے تھے جب چارہ گھوٹالے کا ماملہ تھا تب بھی یہی کہتے تھے یہ گھوم گھوم کے کہ چارہ گھوٹالہ کہاں ہوا چارہ گھوٹالہ کہاں ہوا آخر میں اسی چارہ گھوٹالہ پہ سجاب ہوگے اور سجاب ہوگ رہے ہیں لالو یادو اسی چارہ گھوٹالے کا سجاب ہوگ رہے ہیں کی نہیں بھوگ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو یہ یہ ان کو جو درد ہو رہی ہے کیونکہ ان کی چوری پکڑی جا رہی ہے آگے کہہ رہے کہ یہ بند ہو گیا تھا ماملہ یہ بند کب کہاں بند ہوا تھا کس نے بند دیا تھا اس میں منمول سن کی سرکارتی آپ ساہیوگ دے رہتا ہے انہوں نے کاروائی کرنے سے اس کو دھیمہ کر دیا کاروائی کو تو اس میں بند کہاں ہوا تھا کہاں پر آپ کو کلین چیٹ ملا ہوگا یہ تو بتائیے بسا دیا کہاں کلین چیٹ ہے آپ کے پاس آپ کے جواب دیجئے نا ان سے سوال نہیں کہ دو کروڑ روزگار دینے کا تھا نوکری دینے کے ساتھ پرتی بس کیا ہوا ان سے پوچھئے نا لیجیے لیجیے ابھی دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں اب بتائیے نا بتائیے ہاں میں آپ کو پہلے میں آپ کو روزگار میلا کے انترگت جو دو جار بائیس میں کھا گیا میں اس کے آگڑے سنوان دیتا ہوں بھائی سنوان بھائی سنوان آرے بھائی چوروں کی پارٹیو سمجھ میں آتا ہے بھائی بھائی پارٹیو سمجھ میں آتا ہے چلا کیوں رہے ہو آپ سانتی سے بیٹھو چلا رہے ہیں آپ جھوٹ بولیے گا سی نیوز